ایک گاؤں تھا نا تو ایک گاؤں میں دو میاں بی بی رہتے تھے ان کا جو بیٹا تھا نا بڑا ہی بڑا ہی لاو بارا تھا بہت ہی زیادہ وہ نا شرارتی تھا اور غیر ذمہ دار تھا اسی ماں جو تھی وہ بڑی پریشان رہتی تھی اپنے بیٹے کے لیے اور وہ سوچتی تھی کہ یار اس کا کیا کیا جائے گا ارے ہم تو بڑے ہو رہے ہیں اس کا کیا بنے گا تو وہ جو شخص ہے ایک جو اس کا خوان تھا یعنی کہ جو لڑکے کا باپ تھا یعنی کہ جو اس عورت کا میاں تھا یعنی کہ جس کی وہ بی بی تھی تو وہ عورت ایک دن اپنے خوان سے پوچھتی ہے کہ اے کہ کیا بنے گا اس لڑکے کا یہ تو بہت زیادہ لاؤبالی اور بہت زیادہ غیر ذمہ دار انسان ہے اچھا وہ بندہ کہتا ہے اچھا میں اس کا کوئی علاج کرتا ہوں اچھا علاج تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹے اے میرے بیٹے ایدھر آنا جپی ڈال رہے ہیں بیٹا ہو بنا جپی تو ڈالتا ہے نا یار تو اس کو اس نے کہا کہ تمہیں کام کرو تمہیں کام کرو تم نے روزانہ صبح اٹھ کرنا ہے وہ سامنے جو درخت نظر آ رہا ہے نا گلی میں تمہیں روزانہ جا کے صبح اٹھ کو ہاتھ لگا رہا ہے نا اور ہاتھ تم نے چھے بجے سے پہلے پہلے لگا دیا ہے اس کو اس کا بیٹا کہتا ہے کہ یہ کوئی کاموں میں سے کام ہے ہاں یہ کوئی کاموں میں سے کام بتا ہے آپ نے مجھے کہتا ہے کہ یہ تو بہت آسان ہے لیکن اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا آپ اسے کہتا ہے کہ تمہیں ڈیلی ڈیلی تمہیں پانچ روپے ملیں گے اب وہ لڑکا خوش ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے یار ایک جا کے ہاتھ ہی تو لگانا ہے کون سا مشکل کا اب وہ جناب صبح ہوتی ہے بڑے جوش و خروش سے اٹھتا ہے جاتا ہے جا کے اس درخت کو ہاتھ لگا کے آتا ہے اس کو پانچ روپے مل جاتے ہیں یہ سلسلہ چل پڑتا ہے تو پندرہ بیس دن گزرتے ہیں تو وہ جب صبح اٹھتا ہے نا اس کا دل نہیں کرتا جانے کا نہ اس درخت کو ہاتھ لگانے کا لیکن وہ اٹھتا ہے جاتا ہے ہاتھ لگا کے آتا ہے کچھ عرصے کے بعد اس لڑکے کو نیندانی باندھ ہو جاتی ہے کہ میں نے صبح اٹھ کے ہاتھ لگانا اس درخت اگر نہ لگایا تو کیا بنے گا اور اس طرح کرتے کرتے وہ ایک ذمہ دار شخص بن جاتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جس درخت کو میں ہاتھ لگانے جاتا ہوں وہ درخت تو کہیں نہیں جاتا ہے لیکن میں روز اس کے پاس آتا ہوں مجھے یہ اچھا لگنا شروع ہو گیا ہے تو جن کے ساتھ میں رہتا ہوں ان کی طرف میرا دیان کیوں نہیں گیا پھر وہ اپنی فیملی کا خیال رکھنا شروع کرتا ہے ان کا دھیان رکھنا شروع کرتا ہے شروع کرتا ہے